دل دل کی عباد دل دل کی عباد پاکستان پاکستان اسلام علیکم ناظرین ازارہ ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سردار آمیر سے اس وقت ہم وجود ہیں ڈسٹرک جیل ایبٹ آباد میں آج یہاں انسی ایش ڈی کی جانب سے جیل میں جو قیدی ہیں انپڑھ ہیں ان کے لیے پڑاہی کے لیے ایک سنٹر کا افتتاہ کیا گیا ہے خواندکی مرکز کا افتتاہ کیا گیا ہے انسی ایش ڈی اور ڈسٹرک جیل انتظامیہ جو ہے وہ ان کا یہاں برپور اور ایک ایسن قدم ہے تو اسی حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان سے اور سب سے جو بڑی بات ہے یہاں اس افتتاہ کے حوالے سے اور اس مرکز میں جو خواندکی کیا افتتاہ ہوا ہے تو سب سے جو بڑی بات ہے اس میں قیدی جو انپڑھ ہیں ان کو پڑھائی کے لیے دنیاوی تعلیم اور مختلف قسم کا روزمارہ کے جو اولاد ان کے حوالے سے کچھ سکھایا جائے گا تو اسی حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہاں جو جیل کے ڈسٹرک جیل ایبٹ آباد کے جو سپریڈنٹ ہیں محمد وسیم خان اور یہاں جو انسی ایش ڈی کے ذمہ دار ہیں ان سے آئیے میرے ساتھ آج کا جو ہمارا پروگرام تھا یہ انسی ایش ڈی کے تاؤن سے ہم ایڈلٹ ڈیٹریسی سینٹر آج ہم نے اس کا حصہ کیا ہوا ہے ہمارے پاس تقریباً پچیس اس طرح کی پریزنرز ہیں جو اس پروگرام کا حصہ بننے جا رہے ہیں اس پروگرام میں ان کو یہ ہوگا کہ جو بندی باہر سے پڑھ کے نہیں آئیں جن کو باہر معاشرے میں یہ موقع نہیں ملا مجبوری کی تحت غربت کی تحت یا کسی اور وجہ کی وجہ سے انہوں نے باہر نہیں پڑھا تو ان کو ہم چاہتے ہیں انسی ایش ڈی کا جو منڈیٹ ہے جو اپنے طرف سے وہ ان میں وہ کر رہے ہیں کہ یہ ایٹلیسٹ یہ لوگ اس قابل بن جائیں کہ یہاں سے جب یہ باہر جائیں گے تو یہ پڑھیں پڑھنا سیکھیں اپنا ایڈریس اپنا نام اپنے ملک کا نام اللہ کا نام یہ لکھنا سیکھ جائیں یہ لوگ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے جو میرے اپنے ذہن میں ہیں اور جو ہم نے بھی بیٹھ کے ڈسکس کی ان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے وہ پہلا جو حکم ہے وہ ہے اقرآ پڑھیں آپ تو اسی حکم کو تعمیل میں یہ ادارہ لگا ہوا ہے انسی ایش ڈی ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہیں جو پڑھنے سے محروم رہ گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں انسی ایش ڈی چاہتی ہے کہ ان کو ہمیں وہ مواقع دیں تاکہ یہ اس چیز میں پڑھیں اور یہ معاشرے یہاں سے نکلیں تو معاشرے میں یہ اپنا ایک مضبط کردار ادا کر سکیں انسی ایڈی جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی بتایا ہے کہ دو ایریا میں بیسیکلی تو ایڈیوکیشن پہ کر رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ یونیورسل پرائیمری ایڈیوکیشن اور ڈیرڈ لیٹریسی پہ ڈیرڈ لیٹریسی پہ ہمارا جو میرا ایک آت دفعہ وزٹ ہوگا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ نیڈ ہے جو ہے ایسے کہہ دی آتے ہیں جو لیٹریٹی اور سوشل ان کے جو ایک سوشل رسپانسیبیلٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی تو ہم جیل انتظامیہ سے میٹنگ کی تھی مختلف سریز آو میٹنگ تو انہوں نے بہت زیادہ دلچسپی شوق کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ضروری ہے پھر یہاں پہ ہم نے اسیسمنٹ کی لوگوں کی کہ کون سے لوگ اللیٹریٹ ہیں ان کی وقاعدہ لسٹ بنی اور اس کے بعد ہم نے لسٹ بنانے کے بعد وقاعدہ دو ٹیچر ایڈنٹی فائی کی ہے جو آر ایڈی ٹیچر تھے یہاں پہ ہیں ان کو ہم نے ٹریننگ دی فونکس میتھڈ کے حوالے سے اور آج اس کا افتتاح تھا تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایک تو لکھنا پڑنا سیکھ جائیں اور یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کی لائف جو ہے وہ نارمل نہیں رہتی ان کے اندر اتار چڑھا ہوا آ جاتے ہیں تو وہ اس لائف اور ان کی فیملی بھی افیکٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ کچھ ایک تو لکھنا پڑنا سیکھیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو ہے اور گرومنگ سوشل گرومنگ بھی اور ریلیجس پوائنٹ آف یو سے بھی ہم ایک گھنٹہ ہوگا سیشنز ہوں گے ایک کاوش ہے کہ ملک کے اندر تعلیمی ریشیو کو زیادہ کرنے کے لیے اس اسلحے میں ہم نے آج ڈسٹک جیل ایفٹ آباد میں خوانگی مرکز کا ستا کیا تو مقصد اس کا بیسک یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے قیدی حضرات ہیں ان کو لکھنے پڑھنے کی سلاحیتوں کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے جو ہونر ہیں یا سکیلز ہیں وہ بھی ان کو سکھائی جائیں تو اس سلسلے میں ہم نے جن کے لیے کورس ڈیولپ کیا ہوا ہے تو اس میں ناظرہ ہے قرآن بھی ہے یہ ڈیلی آپس میں بیٹھ کر اپنے مسائل بغیرہ بھی ٹیچر کے ساتھ شیئر کریں گے وہ بھی ہے پھر ان کے پاس جو اپنی سکیلز ہیں جو انہیں ہونر بغیرہ آتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے شیئر کریں گے لکھائی پڑھائی بھی ہے ریاضی کا جو ان کا بیسک کام ہے وہ ایسی ریاضی ہے کہ فنکشنل میٹس ہے جس میں یہ ان کو بیل بنانا تاکہ بعد میں جاکہ جو کام کاج بغیرہ یہ کرتے ہیں تو اس کو پھر اپنی تعلیم کو حاصل کرنا موارتوں کو اپنی روزمارہ زندگی میں شامل کر سکیں سید صفائی سیلف ہیلپ ہے تو اس طرح کے سارے پروگرام ان کے ساتھ شامل ہیں تاکہ ان کی جو ایک اچھی طرح سے پرسنلٹی ڈیویلپمنٹ بھی ہو سکے انتظامیاں کی طرف سے اور یہ ان سی ایچ ڈی ادارے کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے لیے یہاں جیل کے اندر تعلیم مہیا کرنے کا انتظام کیا اور اس کے بعد ہمیں یہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں یہاں پر یہ حاصل کروائیں گے ٹھیک ہم آسل کر گے ایک اچھے شہری بنیں گے خوشی ہوئی ہے یہ جیل انتظامیاں اور انسانی اکوک آلے آئے اور ایستے ساڑھے جڑے لوگ اتھاک جرم کر کے بھی آئے تھے انکر یہ کومت ہو رہے لوگ ساڑے پراہ سے دانتاون کرتے ہیں لگے تھے کہ جڑے انپڑھ لوں انہیں اسے کوئی تعلیم دا بھی کوئی انزلیہ بنایا تھا اللہ انہیں خیر عطا فرما ہوں جو بھی ہے یہ اچھے تعلیم کا سسٹم جو کیا اچھے اچھا وہ ہے جو سسٹم وہا ہے ہم بڑے خوش ہیں جی یہ عملہ آیا ہے انپڑھا لوگوں سے تربیہ دینے ہستے بڑے شکریہ دار ہے حضرت جی ناظرین قیدیوں نے بھی اس عمل کو سراح ہے یہ ایک قدم ہے یہ ایک احسن قدم ہے انہوں نے بھی کہے کہ ہمیں پڑھنے لکھنے کے مواقع ملیں گے دینی اور دنیاوی تعلیم ہن دونوں یہاں سے حاصل کریں گے اسی حوالے سے جو انسی ایش ڈی کے ذمہ داران تھے انہوں نے بھی اپنے سیلیبس جو آپ نے دیکھا ہے انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو کیا کیا سکھائیں گے اسی طرح جو ڈسٹرک جیل ایبٹ آباد کی انتظامیہ ہے ان کے جو سپریڈنٹ ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم انسی ایش ڈی کے ساتھ بھی مکمل تعاون کریں گے اور اسی طرح جو میڈیکل افیسری یہاں اسی جیل کے انہوں نے بھی ان کا جو وظیفہ ہے ٹیچرز کا مہانہ دس ہزار وہ بھی انہوں نے برداشت کرنے کا کہا ہے تو اسی حوالے سے یہاں جو لوگ موجود ہیں اور جو عوامی علکے ہیں انہوں نے بھی اس اقزام کو سراح ہے جی